اسلام علیکم آپ کو کل رات کو بھی کول دیں گئی آج آپ کو مڈے کول بھی دیں گئی اور آپ کو بار بار یہ انڈیکیٹ کیا گیا کہ مارکٹ میں کیا کرنا ہے اور مارکٹ کا انڈیکس کیا چاہ رہا ہے اور مارکٹ میں کیا ہو سکتا ہے الحمدللہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہماری کولز ہوتی ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ آن ٹارگٹ ہوتی ہیں اور وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم کوئی مارکٹ موورز ہیں یا ہم مارکٹ کو چلانے والے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مارکٹ پہ آپ کی گرپ کتنی اچھی ہے آپ مارکٹ میں آپ پوست آپ اور پری آپ مارکٹ میں کیا کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں ساری اہمیت کے عامل ہیں اسی کے لیے آپ لوگ کو بتایا کہ جاتا ہے کہ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کیجئے سمرناس سے جو ہے وہ بات کیجئے ہمارے گروپ کا حصہ بنیے خود بھی ٹیکنیکل سیکھئے مارکٹ کے انڈیکس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد کام کیجئے کیونکہ میرا ہمیشہ ایک بات پہ اعتراض رہتا ہے کہ مارکٹ جو ہے کراچی سٹاک ایکسچینج ہنڈرٹ انڈیکس یہ جو مارکٹ سٹاک مارکٹ ہے یہ کوئی پارٹ ٹائم یا بائی داوے کام نہیں ہے یہ ایک فل ٹائم کام ہے ایک ذمہ داری کا کام ہے اور ہر کام کو جب تک آپ سنسرلی اور ذمہ داری کے ساتھ نہیں کرتے اس میں کامیابی یا اس میں آپ کو آگے جو راہیں ہوتی ہیں جو راستے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے آج آپ کو میڈے مارکٹ میں بتا دیا گیا تھا کہ مارکٹ نے آج کیا کرنا ہے اور مارکٹ کہاں جا رہی ہے اور کل ہی آپ کو رات کو بتا دیا گیا تھا کہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ کل مارکٹ بند ہوتے ہوئے آپ کو بتا دیا گیا تھا بدن ہاف آر کے مارکٹ میں اپنا پروفٹ بوک کر لیں کیونکہ کل مارکٹ نیگٹیو ہو سکتی ہے اور کل رات کی کال میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ مارکٹ آغاز کے ساتھ ہی تھوڑا ساتھ بوک پڑ جائے گی تو وہاں پہ آپ نے شوٹ آن سٹرنجھ کرنا ہے وہاں پہ کچھ سکرپٹس آپ کو دیئے گئے تھے وہاں پہ ان کو شوٹ کرنا ہے اور پھر نیچے آکے مارکٹ کو انجوائے کرنا ہے اور الحمدللہ مارکٹ نے سیم ایسا ہی پرفارم کیا آج مارکٹ آغاز کے ساتھ ہی کھلنے کے بعد وہ ایک سو پچاس پوائنٹ پلس ہوئی یہ آپ کو یہاں پہ انڈیکیٹر نظر آ رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مارکٹ آغاز کے ساتھ دیڑھ سو پوائنٹ پلس گئی اور اس کے بعد مارکٹ کی پلوزنگ ہوئی ہے اس کے بعد جب مارکٹ نیچے آئی ہے تو بہت دیر تک مارکٹ 41,000 اور 200 کے لیول کے پاس 42,000 اور کیا گٹنین 100 کے لیول کے پاس احتیار تک پڑیٹ کرتی رہی اور اس کے بعد جب مارکٹ فری جب گری ہے اور 42,000 اور 30 کا لیول جب مارکٹ نے بریک کیا تو مارکٹ ایک فری فال نیچے آئی ہے یہ آپ کو یہاں پہ صورتحال نظر آ رہی ہے انڈیکس کی یہ غور سے دیکھئے کہ یہ کس طرح سے نیچے آیا ہے ہمارا انڈیکس اور مارکٹ بند ہونے ہوتے ہوتے وہ 41,000 اور 660 کے اوپر اس کی کلوڈنگ تھی لیکن ایوریج کلوڈنگ 680 بنی ہے کم او بیش آج دیکھا جائے تو مارکٹ نے ساڑھے چار سو پوائنٹ کیے اور دیر سو پوائنٹ جب مارکٹ پلس ہوئی تھی تو تقیباً 600 پوائنٹ کا نقصان کیا ہے یہ دیکھنے کو ساڑھے چار سو پوائنٹ ہے لیکن مارکٹ نے اوورال جو نقصان کیا ہے وہ تقیباً 600 ساڑھے چھ سو پوائنٹ کا کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی مارکٹ میں جو ہے کل صورتحال ہوگی وہ سب سے پہلے تو اس گرتوی مارکٹ کے پریشر کو کم کرنا ہوگا مارکٹ نے اس ہفتے میں جو ایک بلش جو اپنا ایک رنب بنایا تھا آج کی مارکٹ کی کلوزنگ اور آج کی مارکٹ کے انڈیکس نے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ بلکل تحس نیس کر کے رکھ دیا ہے اور مارکٹ بلکل اسی فیس میں داخل ہو گئی ہے جس فیس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا اب مارکٹ کے پاس جو مضبوط ترین سپورٹ ہے ہمارا وہی پوائنٹ ہے جو یہاں سے تقیباً 400 پوائنٹ دور ہے یعنی کہ 41,330 کا لیول وہ یہاں سے جو ہے کافی دور ہے 400 پوائنٹ لیکن مجھے یہ امید ہے کہ کل جمعہ کا دن ہے اور کل مارکٹ ہو سکتا ہے کہ ماغاز کے ساتھ ہی سائیڈ ویس پرفارم کرے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹرگر بیس پرفارم کرے اور اس کے بعد مارکٹ جو ہے وہ 41,550 کے اوپر مارکٹ کے پاس ایک مضبوط سپورٹ موجود ہے 41,550 اور 5,25 یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ مارکٹ کو سپورٹ مل سکتی ہے جو کہ یہاں سے کموں بیش تقریباً 125 پوائنٹ دور ہے تو 125 پوائنٹ یا 130 پوائنٹ کی اگر نیگٹیویٹی آپ کو مارکٹ دکھاتی ہے تو اور مارکٹ وہاں پہ اس کو ریکاور کر کے وہاں سے باؤنس کر کے واپس آ جاتی ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر مارکٹ 41,600 اور 550 کے بیش میں ٹریٹ کرتی رہی یہاں سے اگر 100 پوائنٹ نیچے مارکٹ نے ٹریٹ کیا یا 80 پوائنٹ مارکٹ نے نیچے ٹریٹ کیا اور نماز سے پہلے اس لیول کو برقرار رکھا تو پھر مارکٹ جو ہے ہمیں 41,330 کے اوپر جاتی ہوئی نظر آئے گی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ہفتے کا جو ہے وہ حتمی جو ہے انجام ہوگا اس ہفتے کی جو ہے وہ حتمی کلوزنگ ہوگی لیکن یہ بھی امید کرنے چاہیے کہ مارکٹ یہاں سے جو ہے باؤنس کر سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ جو ہے 41,550 سے تھوڑی سی سپورٹ لے کے اوپر آئے گی اور مارکٹ جو ہے وہ دوبارہ اسی لیول کے اوپر آکے 41,750 کے اوپر آکے جو کہ ٹک جائے گی اچھا اب مارکٹ کے اوپر جو اگر پوزیٹیو بات کی جائے تو مارکٹ کے پاس پوزیٹیو ٹرگر کیا ہے وہ بھی بات کر لیتے ہیں اگر مارکٹ کل آغاز کے ساتھ کھلتی ہے اور مارکٹ جو ہے 41,750 کے اوپر ٹریٹ کرتی ہے جو کہ یہاں سے کموں بیش ایک سو بیس اور ایک سو تیس پوائنٹ دور ہے اور وہاں پہ مارکٹ ایک سے دیڑے گھنٹہ سسٹین کرتی ہے یہ یاد رکھیے گا جو لیول آپ کو بتائے جاتے ہیں بار بار یہ بہت امپورٹنٹ لیولز ہیں 41,750 اگر مارکٹ یہاں پہ جا کے رکتی ہے اور والیوم جنریٹ کرتی ہے تو پھر مارکٹ انشاءاللہ دوبارہ 41,900 کو ٹارگٹ کرے گی اور جو کہ ہمارا جو ہے اس ہفتے کا جو ہے وہ حتمی جو ہے ٹارگٹ ہوگا 41,900 لیکن اگر مارکٹ جو ہے نیچے آتی ہے تو پھر مارکٹ کے پاس وہی لیول ہے لیکن مارکٹ میں آپ کو بہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے حساب سے مارکٹ سائیڈ ویس چینل کے اندر پرفارم کر رہی ہے ایک مارکٹ نے ایک اپنا چینل بنا لیا ہے بس اس چینل کے اندر موف کر رہی ہے مستقل اور کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہے اچھا آج آپ نے دیکھا کہ والیوم تھوڑا سے کم ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ مارکٹ جب نیگٹیو ہوتی ہے تو والیوم تھوڑا سے نیگٹیو ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی آج جو ہے وہ دو ملین کے والیومز تھے آل شیئرز کے اندر اچھا آج آپ کو ہماری سکسس سٹوریز بھی ہم نے آپ کو شیئر کی سمان ناز نے ہمارے پریمیم گروپ کے اوپر فیس بک کے اوپر آپ وہ چیئر کر سکتے ہیں اچھا سکسس سٹوریز کے اندر میں آپ کو رات کو میں آپ کو ایک کال دکھا دیتا ہوں رات کو ہمارے گروپ کے اندر آپ کو ایک کال دی گئی تھی اور اس کال کے اندر آپ کو کچھ شوٹ سیلنگ کے لییول بتائے گئے تھے وہ رات کی جو کال ہے میں آپ کو دوبارہ شیئر کر کے اس میں شیل کے اوپر آپ کو شوڑ بتایا گیا تھا پاکستان کے اوپر شوڑ پاکستان پر شوڑ بتایا گیا تھا یونیٹی یہ دیکھیں یہ ہماری یہ ہماری شارٹ کال ہے یونیٹی تھوڑا سا اوپر ضرور چلا گیا ہے لیکن یونیٹی ضرور نیچے آئے گا یہ ہماری شارٹ کال ہے یہ پریمیم گروپ کے اوپر الحمدللہ یہ ہماری زبردست شارٹ کال رہی بہت کامیاب شارٹ کال رہی اور مارکٹ نے اسے مختلف طرح سے پرفارم کیا تو یہ جو ہماری گروپ کے اندر پریمیم گروپ کے نئے چیزیں ملتی ہیں آپ کو وہی سب بہت مہنس سے تیار کیے جاتی ہیں تو اس کو آپ شیئر کیا کیجئے اور ہمارے بتائی ہوئے لیبلز پر ٹریٹ کیا کیجئے انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا اللہ نے چاہتا تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے باقی جو پورے ہفتے کی جو ایکٹیوٹی ہے مارکٹ کی وہ انشاءاللہ ہم نیکس کال کے اندر جو آپ کو سنڈے والے دن انشاءاللہ یا سٹڈے والے دن جب آپ کو کال دی جائے گی منڈے کے لیے اس میں جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کی جائے گی اس میں ہم کچھ پری بجٹ اور کچھ پوسٹ بجٹ چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ بجٹ کے بعد مارکٹ کس طرح سے پرفارم کر سکتی ہے اور بجٹ میں کونسی چیزیں ہیں جو کونسے سیکٹرز کے لیے اچھی ہیں یہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو بس میری دعا ہے کہ آپ لوگ جو اچھے سے ٹریٹ کریں